نو اسی ڈیفرنس دی ایفرنس بیٹون ای نون ایگز دی ایفرنس نمبر 1 ڈی پرد فیڈ انٹیٹ اور گینٹی کائنڈ ایگز اور مارکٹ میں جو گولڈن میصری انڈے مجود ہیں ان میں پہلا فرق ان کی خوراک کا ہے اپنے برد کے لیے خوراک ہم خود تیار کرتے ہیں جس کے میجر انگیریٹس میں شامل ہے گندم، مکعی، سوی بین جو سرج مکی کے بیج اور باجرہ ان میں سے مجورٹی آف آئیٹمز جو ہے ہم خود اگا رہے ہوتے ہیں کچھ چیزیں ہم باہر سے اوٹسوس کر رہے ہوتے ہیں مگر اس میں خیال یہ کیا جاتا ہے کہ وہ نیئر ٹو نیچر ہوں یہ گرینز ہم برز کو صبح پانچ بجے کے قریب اور شام کو چھ سات بجے کے قریب شیڈ میں فیڈ کروا رہے ہوتے ہیں ادر دن دس ہم چکے برز کو فری رینج بھی دے رہے ہوتے ہیں فری رینج میں ان کو جو چیزیں ہم سیزنل دیتے ہیں اس میں پالک، میتھی، دنیا، پدینہ، میری گول یا جس کو آپ گھٹے کا پھول کہہ سکتے ہیں سیزنل گرین لیوز ہوتے ہیں جو سیزن چیزیں ویری کر رہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ ویجیٹیبلز ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نیچرل سکریچنگ کے لیے وہ برز خود بھی حشرات جو چھوٹے چھوٹے سنڈیاں کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں ان کو سرچ کر کے وہ فری رینج میں اس کو ایدھا ڈائٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں جبکہ جو کمرشل فیڈ ہیں جو بریلر یا لیئر کے لیے یوز ہو رہی ہوتی ہے چونکہ اس میں سب سے اہم چیز اس کی کاسٹ ہوتی ہے تو لو کاسٹ رکھنے کے لیے جو مرگیوں کی باقیات ہوتی ہیں جو اس کا ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے اس کو ایدھا لو کاسٹ پروٹین یوز کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ نے ابزر کیا ہوگا کہ اکسر پولٹری کی شاپس پر شام کو وہ جتنا بھی پولٹری کا ویسٹ ہوتا ہے اس کو ساتھ لے جاتے ہیں گاڑیوں والے اور اسی کو ری سائیکل کر کے ایدھا لو کاسٹ جو فیڈ پروٹیکشن میں یوز کر رہے ہوتے ہیں تو جس اس دی مین ڈیفرنس ان بیٹوین اوور ایک اینڈ کمرشل گولڈن مصری ایک کہ ہم جو اپنا انڈا ہے وہ ہنڈر پرسن آرگینک فیڈ پہ لے رہے ہوتے ہیں ویجیٹیرین فیڈ پہ لے رہے ہوتے ہیں جبکہ جو کمرشل فیڈ یوز ہو رہی ہوتی ہے مارکٹ میں اس میں جو پولٹری کی رمیننگ ہیں سلاٹر برڈ کی رمیننگ ہیں وہ یوز ہو رہی ہوتی ہیں اور باقی لو کاسٹ پروٹین کے سورسز کو یوز کر رہے ہوتے ہیں ہی پورٹین اور بنکیشف ہم رہے ہوتا ہے ہم رہے ہوتا ہے جو کسٹر پھر کریں اور جو، بھر کریں موسیقی